السلام علیکم ناظرین آزاد پاکستان کے ڈیجیٹل چینل پر محمد ندیم آپ سے مخاطب ہے ناظرین پاکستان کی سیاست اس نحج پہ پہنچ چکی ہے جہاں پر اخلاقیات علم انسانیت یہ سب ختم ہو جاتی ہے اور پاکستان کی سیاست میں اس وقت تمام چیزیں یہ ختم ہو چکی ہیں آڈیوز کا سلسلہ تو کافی عرصے سے شروع تھا آڈیوز لیگ ہوتی تھی کسی کی کسی کے ساتھ عمران خان صاحب کی آڈیو لیگ ہوئی کون سے سیاستدان ایسا ہے جس کی آڈیو لیگ نہیں ہوئی سب کی لیگ ہوئی ہیں اور اس وقت یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کسی کی پرسنل لائف پرسنل چیٹنگ پرسنل آڈیوز کار ریکارڈنگ کرنا یہ انتہائی گھٹیا کام ہے لیکن اب کام اس سے بھی آگے نکل چکا ہے اب لوگوں کی نجی زندگی کی ویڈیوز بھی جاری کی جاری ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ آزم سواتی کی ویڈیو ان کی اہلیہ کے ساتھ کمرے کی ایک نازیبہ ویڈیو لیگ کی گئی جو ان کی بیٹی کو سینڈ کی گئی اس کے اوپر آزم سواتی صاحب پریس کانفرنس کرتے ہوئے رونے لگ پڑے تھے اور اب جو ہے ڈکٹر افتخار درانی ان کی ایک نازیبہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر وارل کر دی گئی ہے ویڈیو لیگ کر دی گئی ہے اور یہ ان کی ویڈیو اس کے اوپر تھوڑے سے بات کرتے ہیں اس کی ویڈیو میں ہے کیا دو دو تاثر دیے جا رہے ہیں نمبر ایک بات کی جا رہی ہے کہ ڈکٹر افتخار درانی جو ہیں ان کی یہ ویڈیو جو ہے رابیہ ملک پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ہیڈ ہیں ٹویٹر ہیڈ ہیں ان کے ساتھ ہے اور دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ ان کی ویڈیو ان کی اہلیہ فریحہ درانی کے ساتھ ہے اب دو باتیں دو باتوں میں سے کونسی صدقت ہے کونسی نہیں اس پر اپنا پینے رکھتے ہیں میرے خیال سے یہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے یہ ویڈیو ان کی اہلیہ جو ہیں فریحہ درانی ان کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ ان کی نجی زندگی میں جو معاملات ہیں ان کے اوپر بنائی گئے یہ ویڈیو ایک گھٹیا نازیبہ ویڈیو ہے ان کے اندرونی معاملات جو ایک مارد خاماند اپنے شوہر بیوی کے ساتھ کرتا ہے اس معاملات پر یہ ایک خفیہ ریکارڈنگ کی گئی ہے ویڈیو کی اور پھر اس کو ریلیز کر دیا گیا ہے سیاسی مفادات کے لیے انتہائی گھٹیا کام کیا ہے جس نے بھی کیا ہے شرمناک کام ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ پا رہا ہے کہ انفرچونیٹلی پاکستان کے سیاست اس نیج پہ پہنچ چکے جہاں پر ایک شریف خاندانی انسان کے لیے سیاست کرنا اب مشکل ہو چکا ہے کیونکہ جس طرح پاکستان میں چل رہا ہے لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے ان کی نجی زندگی کی اوپر لوگوں کے فیملیز کو اٹھایا جا رہا ہے ان کو دھمکایا جا رہا ہے فلان کر دیں گے فلان کر دیں گے اور پھر جو ان کی پکڑ میں نہیں آتا ہے اس کی ایک گھٹیا سی شرمناک حرکت کر کے ان کی ویڈیو ریلیز کر دی جاتی ہے یہ سو انفرچونیٹ ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اب چونکہ ہو گیا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن پاکستان کا مستقبل اگر اسی اخلاقیات کے ساتھ چلتا رہا تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا کیونکہ ہم اخلاقیات کے دائرے سے اتنے گر چکے ہیں کہ اپنے ہی لوگوں کی ان کے نجی زندگی کے تعلقات ہم لوگوں میں دکھاتے پھرتے ہیں ان کی ویڈیوز وائرل کرتے ہیں یقینا جنہوں نے کیا ہے یا تو ان کو اپنی ماں و بہنوں کی فکر نہیں ہے یا پھر ان کی ماں و بہنیں اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی ویڈیوز بناتی ہیں تو ان کو اس طرح سے فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ وہ انسان اس کا اندازہ لگا سکتا ہے اس دکھ کا اس درد کا کہ جس انسان کی جو اپنی بیوی اپنی بہن اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے ان کی خاندانی طریقے سے پرورش کرتا ہے وہ لوگ کبھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو لبرل ٹائپ ہوتے ہیں جو اس طرح کے چیزوں کو نارمل لیتے ہیں کہ کسی کے ساتھ گھٹیا ویڈیوز بنائی اور اس کو ریکارڈ کر دیا اسے غلط طریقے سے فیم لے لیا خاندانی بندہ ایسا نہیں کرتا ہے اور یہ پاکستان کی سیاست میں تو بڑا یہ انفارجونیٹ ہے کیونکہ اتنا گند تو یورپن کنٹریز میں بھی نہیں ہوتا جتنا مکاندار پاکستان کی سیاست میں ہو چکا ہے اور یہی طریقہ اپنایا جا رہا ہے کہ دوسرے کو بلیک میل کیا جا رہا ہے ویڈیوز کے ذریعے ان کی آڈیوز کے ذریعے برحال یہ بہت ہی گھٹی آرکت ہے دکٹر افتخار دورانی کے ساتھ جھکیا گیا ہے ان کی نجی فیملی کی ویڈیو بنا کر اس کو ریلیز کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا پر انتہائی گھٹی آرکت ہے جتنی مضمت کی جائے کم ہے اور اس پوری قوم کو دکٹر افتخار دورانی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ کل اگر آج ان کی ویڈیو ہے تو کل کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے یقیناً ہوگی کیونکہ یہ اب کام رکنے والا نہیں ہے جنہوں نے یہ بھی سٹارٹ کیا ہے اب آنے والی حکومتیں ہوں گی دوبارہ دوسروں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس طرح کا ضرور وہ اتھکنڈا اوچھا اتھکنڈا استعمال کریں گی لیکن یہ انتہائی گھٹی آرکت کی گئی ہے جس نے بھی کی ہے شرمناک حرکت ہے خلاقیات سے گریوی حرکت ہے جتنی مضمت کی جائے کم ہے اور اپنے اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھئے گا اور کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہ بنیے گا اور پلیز اس ویڈیو کو شیئر مت کیجئے گا جو ویڈیو ڈاک پر افتر خواب درانی کی وائرل ہو رہی ہے آپ کے ویوز آپ کے لائکس آپ کے کمیٹس ڈالرز آپ کو مل جائیں گے لیکن آپ کے خلاقیات ختم ہو جائیں گی خلاقیات میٹر کرتی ہیں پیسہ میٹر نہیں کرتا ہے مہارل جس نے بھی کیا ہے بھٹی عرقت کی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا انجام تک پہنچائے گا ان کو اس کی سزا ضرور ملے گی لیکن خدا کے لیے ملکی سیاست کے ساتھ اس طرح کھلوار نہ کریں خلاقیات سے گریوئی حرکتیں نہ کریں جو ابھی کر رہے ہیں اور پلیز جس پاکستان آپ ہمارے بنیادی حقوق کے محافظ ہیں تو آپ کو اس پر ضرور نوٹس لینا چاہیے از خود نوٹس لینا چاہیے اور تحقیقات کرمانی چاہیے کہ یہ آڈیوز اور ویڈیوز لیک کون کروا رہا ہے اور ریکارڈ کون کر رہا ہے شکریہ دیکھتے رہے ازاد پاکستان